اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس اینڈ مای یوٹیوب فیملی آج کا لیکچر آپ کے لیے بہت امپورنٹ ہے آج ہم نے پریکٹیکل جیومیٹری میں ٹرائنگلز بنانی سیکھنی ہے ٹرائنگلز بنانے کے لیے مختلف قسم میں ڈیٹا دیا جاتا ہے اور آج میں نے کوشش کی ہے کہ جتنی قسم کا بھی ڈیٹا دیا جاتا ہے ان تمام اقسام کو ہم ڈسکس کر لیتی ہیں آپ کے سامنے میں نے یہاں پر کچھ کیسز لکھے ہوئے ہیں کہ اس اس طرح کا ڈیٹا دیا جا سکتا ہے تو اگر آپ نے یہ سمجھ لیا تو کسی بھی قسم کی ٹرائنگل اگر آپ کو کنسٹرکٹ کرنی پڑ جائے گی تو آپ انشاءاللہ بہت ایزی لیو اس کو کر لیں گے وہ انہی میں سے کسی ایک کیس سے متعلق ہوگی تو میں آپ کو اسے ڈیٹیل سے بتا دوں گا کہ ان کیسز میں بھی اگر کچھ آگے بچے بات ہوتی ہے مدب کچھ مزید اس میں ویریشن آ سکتی ہے تو وہ کیا آ سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ دورن کنسٹرکشن ہم اس پر بات کریں گے تو ابھی ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے کیسز ہوتے ہیں ٹرائنگلز بنانے کے لیے ہمیں کیا کیسز دیے جا سکتے ہیں تو کونسٹرکشن ٹرائنگل بنانے کے لیے ہم اس پر بات کریں گے پہلا کیس کیا ہے اس پر ہم پہلے دسکس ہوڑا بود کر بھی چکی ہے لیکن میں آپ کو اگر نہیں اکرا دوں گا کہ دو سائٹس آپ کو دی جائیں گے اور ان کا انکلوٹنگ اینگل دیا جائے گا انکلوٹنگ اینگل کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ کو ایک سائٹ یہ دی گئی ہے اور دوسری سائٹ یہ دی گئی ہے تو انکلوٹنگ دیا جائے گا جو ان دونوں سائٹس کے درمیان میں ہوگا یہ کیس 1 ہے یہ آپ کو سمجھ آگیا تو کیس 1 میں کیا ہوگا آپ کو دو سائٹس گیون ہوں گی اور ان کا انکلوٹنگ اینگل گیون ہوگا کیس 2 اس میں آپ کو ایک سائٹ دی جائے گی اور دو اینگل دیا جائیں گے اب یہاں پہ بھی دو سائٹس ہو سکتے ہیں کہ آپ کو ایک سائٹ دی جائے اور اس کا ایک انکلوٹنگ اینگل اینگل کیا ہوں کہ سائٹ اے بھی ہے تو آپ کو اینگل اے بھی دیا جائے یہی کیس باتا ہے نا ایک سائٹ اور دو اینگل دیا جائے لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ سائٹ دی جائے اور اینگل اے دیا جائے اور سی دیا جائے جو سی ہمیں گیون ہی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ دوسری سائیڈ ہے چاہے وہ A C ہے یا B C ہے تو انگل آپ کو انگل دی دیا جائے تو یہ کیس بھی ہو سکتا ہے تو ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے مسئلہ دو کیسے فرhstے ہیں کہ اس سائیڈ کے دونوں جو آنس ہیں وہ آنگل سمجھ دیا جائیں تو ہم کیسے بنائیں گے یہ سوچا مستدگی ہو جائے گا اور اگر ہم آنگل دے دیا جائے جو ہمیں تورہ پوائنٹ ہی نہیں ہے جس میں آپ کو ایک سائٹ اور دو اینگل دیا جائیں گے کیسٹری یہ ہے کہ آپ کو ایک سائٹ اور دو دیا جائے لیکن یہاں رہاں پر یہاں پر کسی خلاف کیا تھا کہ انکلوڈن ڈیا گیا تھا اور یہاں پر یہ آنگل دیا جائے گا وہ اپوزیٹ ٹو اینی گیون سائیڈ ہے یعنی اس کا انکلوڈن اینگل نہیں ہوگا بلکہ اپوزیٹ ٹو اینی گیون سائیڈ ہوگا فارکزمپر یہ ایک سائیڈ ہے اے بی شیل ویشن سائیڈ ہوگا اور آنگل ہمیں دیا جائے صحیح بلکہ یہ بنائیں گے ہمیں دے دیا جائے تو ہم پھر ٹرائنگل کیسے بنائیں گے یا اگر ہم نے بی سی ڈراغ کر دی تو پھر اینگل جو ہے وہ اے پہ دے دیا جائے یا اگر اے سی ڈراغ کیا تو بی پہ دے دیا جائے تو کسی سائیڈ کے اپوزٹ اینگل دیا جائے گا اس میں اور اس نے اس کا امبیگوس کیس اس کو ایمبیگوس کیس کیوں کہتے ہیں اس کیس کا مطبع ہوتا ہے غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے اب غیر یقینی صورتحال کیسی ہوگی کہ جب آپ اس کیس میں ٹرائنگل بنانے لگیں گے تو تین پوسیبیلٹیز ہوں گی وان ٹو اینڈ تھری تیرہ تھری پوسیبیلٹیز وائل کنسٹرکٹنگ دا ٹرائنگل اقارڈنگ تو دس ٹائپ آف ڈیٹا تو جب آپ اس طرح کے ڈیٹا میں ٹرائنگل بنانے لگیں گے تو تین سیچویشنز ہو جائیں گی سیچویشنز کیا ہوگی می بھی ڈیر ڈیر میں بھی ای ٹرائنگل ڈیر میں بھی ای سنگل ٹرائنگل ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ ایک ٹرائنگل بن جائے اچھا سوری میں دیکھ رہا تھا یہ اس میں کیپچر ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا سیکنڈی کیا ہو سکتا ہے کہ می بھی ڈیر آئی ٹو ٹرائنگلز ہم بنا رہی ہوں تو دو ٹرائنگل بن جائے جی بھی ہو سکتا ہے کہ دو ٹرائنگل بن جائے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ٹرائنگل بنے ہی نہ ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ جب آپ ایمبیگویس کیس اس کو اس لیے کہتے ہیں گھر یقین اس سے رہا ہوتا ہے کہ ٹرائنگل بنتی نہیں ہے جو آپ پر گیون ڈیٹا اس کو مطابق جواب کرتے ہیں اس کو کنسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ٹرائنگل ہی نہیں بن رہی ہوتی ٹھیک ہے ٹرائنگل کیسے نہیں بن رہی ہوتی ایک سائٹ جس نے ہمیں اتنی دے دی دی دوسری سائٹ یہ ہے تیسری سائٹ جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ سائٹ ہی اتنی بنتی ہے کوئی یہاں تک آتی ہے ہتم ہو جاتی ہے نیبر نے ٹرائنگل اچھا سب ٹیمز ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم یہ سائٹ ہم نے ڈراؤ کی اور اینگل ہم نے جو ڈراؤ کر دیا فرکزمپل ہمیں یہ کوئی بھی اینگل گیون تھا یہ اینگل گیون تھا ہم نے اس کو آگے بڑھا دیا اب تھرڈ سائٹ جو اس نے ہمیں دی ہے لیکن کوئی اور اینگل تو نہیں دیا ہوا جب ہم یہاں پر اپنا کمپس رکھتے ہیں اور اس کو تھرڈ سائٹ جو ہمیں لیک دی جاتی ہے اس کے برابر ہم جب اس کو اپن کرتے ہیں اور پھر ہم یہاں پہ ایک آٹ ڈراؤ کرتے ہیں تو وہ ایسے ڈراؤ ہو جاتی ہے جو اس سائٹ کو دو پوائنٹس پر ٹچ کر رہے ہیں دیکھیں ایک پوائنٹ یہ آگیا ایک پوائنٹ یہ آگیا اب دیکھیں آپ اس کو اس کے ساتھ ملائیں گے تب بھی ترائنگل ٹرائنگل ٹھیک ہوگی اور اگر آپ اس کے ساتھ ملائیں گے یہ اس کے ایک ڈیٹا کے مطابق ہوگی تو دو ٹرائنگل بھی بن سکتے ہیں ایسے بھی ہو سکتا ہے ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ٹرائنگل نہ بنیں یہ جو لاسٹ کیس ہے اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ٹرائنگل ایک سنگل ٹرائنگل بنیں جس طرح ہم آرگل بناتے رہے ہیں یہ بہت امپورٹن کیس ہے اس کو ہم سبجھیں گے انشاءاللہ لٹیل کے ساتھ اور لاسٹ میں کیا ہے یہ اس میں دیکھتے ہیں کہ ٹرائنگل ہم کیسے بنائیں گے اسے ٹرائنگل بنانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں میں نے آپ کے سامنے کیس ون لکھ دیا ہے کیس ون یہ ہے کہ اس میں گون ہے Tiru ساڈس پلس ون آنگل لکھو دو ساڈس ہمیں گون ہیں اور ان دو ساڈس کا انکلوڑنگ اینگل جو ہمیں دیا گیا ہے انکلوڑنگ اینگل کا مطلب ہوتا ہے ہم دو ساڈس درمیان میں جو انکل ہوگا وہ ہمیں گون ہے یہ اینگل اے ہمیں 60 دگری کا دے دیا گیا ہے اور سائٹس جو ہیں وہ اے بی 4 سنٹی میٹر ہے اے سی جو ہے وہ 3 سنٹی میٹر آپ دیکھیں ان دونوں میں اے بی اور اے سی میں اے کامن ہے تو وہی اینگل جو ہمیں دیا گیا ہے اے اینگل دیا گیا ہے تو وہ اینگل جو ہے وہ انکلوڈنگ اینگل کہلاتا ہے یہ ہمارا فرسٹ کیس ہے اس طرح کی ٹرائنگل جب بھی آئیں گی جس میں دو سائٹس اور انکلوڈنگ اینگل دیا جائے تو انہیں آپ کیسے بنائیں گے آج ہم نے یہ سیکھنا ہے تو ابھی ہم بناتے ہیں یہ ٹرائنگل جی تو فرسٹ ہم نے کیا کرنا ہے پہلا سٹپ ہمارے کی ہوگا کہ ہم نے اے بی سائٹ یہ جو سائٹ ہمیں گیون ہے اے بی 4 سنٹی میٹر یہ ہم نے جو کرنا ہے ہم نے سکیل رکھنا ہے اور سکیل کے اوپر ہم نے 4 سنٹی میٹر کی ایک لائن سیگمنٹ جوہر دروہ کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ زیرو ہے یہاں سے لے کر یہ زیرو سے لے کر یہ 4 سنٹی میٹر ہے یہ میں انچز کے نشان دے رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے سنٹی میٹر کے لیے نہیں تو یہ 4 سنٹی میٹر تک آپ نے ایک لائن سیگمنٹ جوہر کر دیا یہ کلیر ہو گیا یہ ہمارے پاس آگیا ہے اے بی 4 سنٹی میٹر اس کو یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اے بی 4 سنٹی میٹر تو یہ ہم نے پہلا سٹپ کر لیا ہے کہ اے بی لائن سیکمنٹ ہندے رہا کیا اور وہ ہے 4 سنٹی میٹر نیکس سٹپ کیا ہوگا اب دیکھیں اے سی ہمیں سائٹ گیون ہے 3 سنٹی میٹر کی لیکن یہ رہا کرنے سے پہلے ہم نے یہ اینگل رہا کرنا ہے یہاں پہ ہم نے کنسٹرکٹ کرنا ہے اینگل اس لیے کہ اے سی جو ہمارے پاس 3 سنٹی میٹر ہے وہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ یہاں سے رہا کرنا ہے اور آگے کہیں سی آئے گا 3 سنٹی میٹر کے فاصلے پہ لیکن وہ کدھر آئے گا یہاں سے ادھر بھی آسکتا ہے ادھر آسکتا ہے ادھر آسکتا ہے تو وہ اس کی ڈائریکشن کے لیے ہمیں پہلے اینگل بنانا پڑے گا تو ابھی ہم پوائنٹ اے پر 60 ڈگری کا اینگل رہا کریں گی ٹھیک ہے تو اس کا کیا طریقہ کر ہوگا آپ نے ایک گم پاس کہنی ہے اور اس کی نوک کو اپنے پوائنٹ اے کے اوپر رکھنا ہے یہ پوائنٹ اے کے اوپر میں نے اس کو رکھ دیا اور آپ نے یہاں پر ایک آرک لگانی ہے یہ جو میں نے سرکولر لائنڈ دوا کر اس کو آرک کہتے ہیں ہم نے پوائنٹ اے سے ایک آرک لگائی اور وہ آرک جہاں پر ابھی لائنڈ کو انٹرسیکٹ کر دی ہے یہ ہمینے پر وہاں سے ہم نے اس کو واپس اس آرک کو کٹ کرنا ہے اور انٹرسیکٹ کرنا ہے اتنی ہی آرک میں نے لگائی ہے اتنی ہی رنگ کی تو یہ جو ہمارے پاس اینگل بنے گا یہ 60 ڈگری کا تک بن جائے گا ٹھیک ہے یہ پوائنٹ او انٹرسیکشن ہے ان دونوں آرک کا اس پوائنٹ او انٹرسیکشن اور اس پوائنٹ اے کو آپس میں آپ نے ملا کر آگے بڑھا دینا ہے اب یہاں پر آپ کی مرضی ہے آپ سکیل کی مدد سے اس کو اس کے ساتھ ملا کر 3 cm تک بڑھا دیں اس کا نام c رگ دیں چونکہ ہمیں اے سی 3 cm given ہے یا پھر آپ اس کو اس کے ساتھ ملا کر آگے بڑھا دیں کوائنٹ ڈی تک بڑھا دیں اور پھر اس کے اوپر آپ اے سی 3 cm کٹ کر لیں ٹھیک ہے دونوں طریقے ٹھیک ہے مقصد ہمارا کیا ہے کہ ہمارا یہاں سے اے سی سی تک جو ہے وہ 3 cm ہونا چاہیے تو میں ڈیریکٹ لے رہا ہوں اس کو 3 cm کی میں لائٹ ڈراؤ کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ 3 cm ہے یہ 3 cm ایک میں نے اس چیز کا خیار رکھا دوسرا میں نے اس چیز کا خیار رکھا کہ یہ جو point of intersection ہے یہ بھی اس کی بالکل سیدھ میں آنا چاہیے اور یہ ہمارا زیرو ہے جاں زیرو سے لے کر یہ 3 cm تھا ہم نے ایک لائن سیگمنٹ ڈراؤ کر لیا ٹھیک ہے تو اس پہ ہمیں نام رکھ لیتا ہوں point c جو ہم نے c لیا 3 cm کا یہ ہے 3 cm ٹھیک ہے اے سی 3 cm آ گیا اور یہ angle ہمارے پاس 60 نگری کا ہے ڈراؤ کر لیا گے جتنا ہم نے سیدھ دیکھے ڈیٹر کیا تھا ہم نے ایڈی ڈیٹر کیا تھا ورہا ہے 2 سائٹس گیون ہے کون کون سے a b 4 cm ہم نے ایڈی PO سے بھرے ایڈی ڈراؤ کر دی اس سی 3 cm ہم نے دیا دیا گری بھرہا اور اے پر چیز دیگری اس کو سکسٹی ڈی گری کا ہمیں دیا جو ہم نے دیا میں ملا دینا ہے یہ کیسے 1 تھا جس میں ہمیں دو سائٹ انکلوڈنگ آنگل گیا بن تھا اس کی مدد سے ہم نے ٹرائنگل کیسے بنائی تھوڑا سا ڈیفرنس کیا ہو سکتے ہیں میں آپ کو کیا بتایا ہے کہ آپ یہ جو آنگل آپ نے ڈراغ کیا ہے اس آنگل کو ڈراغ کر کے آپ یہ لائن پوائنٹ اے اور پوائنٹ او انٹرسیکشن یا آپ یہ سکسٹی ڈگری کا آنگل بنت ہے اس کو ملا کر آپ اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں آگے آپ نے بڑھا دیا اور اس کا نام آگے ڈی رکھ دیا اے سے لگر ڈی تک اس کو بڑھا دیا اور پھر اس اے ڈی کیو پر آپ نے 3 سنٹی میٹر کا کٹ لگا کر چاہے آپ سکیل سے میر کرتی ہیں آپ پر نشان لگا لیں یا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اس کمپس کو 3 سنٹی میٹر تک اوپن کریں اور 3 سنٹی میٹر اوپن کر کے یہاں پر اس کو کٹ لگا دیں اس کے اوپر تو وہ جہاں پر کٹ لگے گا اس کو نام پوائنٹ سی ہوگا اور سی کو آپ بی سے ملا دیں ٹھیک ہے تو وہ طریقہ کار بھی ہے آپ ڈیریکٹ اتنا ہی میر کر لیں یہ طریقہ کار بھی ٹھیک ہے اس میں کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے دولوں طریقے بلکل ٹھیک ہیں اب ہم چلتے ہیں کیس ٹو کی طرف کیس ٹو میں ایک سائٹ گیون ہے اور ٹو اینگلز گیون ہے دیکھیں یہ کیس ٹو ہے گیون ون سائٹ اور ٹو اینگلز جس میں ہمیں ڈیٹا دیا گیا ہے سائٹ اے بی جو ہے 4 سنٹی میٹر ہے اینگل اے 60 ڈگری کا ہے اینگل بی 30 ڈگری کا ہے یہاں پہ تو آپ دیکھیں کہ سائٹ اے بی دی گئی ہے تو اس کی جو دونوں اینڈ پوائنٹس بھگتے ہیں یعنی اے اور بی وہی دونوں اینگلز ہمیں دیا گئی ہیں تو اس کیس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو سائٹ اے بی دی جائے تو پتہ ہے کہ ایک ٹرائنگل کی تینوں اینگلز کا سم ہمیشہ 180 ڈگری ہوتا ہے تو آپ وہ دو اینگلز جو آپ کو دیئے گئے ہیں ان کی مدد سے آپ تیسرا اینگل فائنڈ کر سکتے ہیں اگر یہی پہ ہمیں اینگل اے اور اینگل یہ سی ہوتا بی نہ ہوتا تو ہم بی کیسے فائنڈ کرتے ہیں یہ اینگل اے 60 ڈگری کا ہے اینگل یہاں پہ اگر سی 30 ڈگری کا ہوتا تو ہم نے اینگل بی چونکہ ہمیں چاہیے تھا ہمارے پاس پوائنٹ سی وہ ہے ہی نہیں اس میں اے اور بی دو پوائنٹس ہوں گے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اینگل جو بی ہے اس کو فائنڈ کرنے کے لیے ان دو اینگلز کو ایڈ کر کے نائنٹی میں سے مائنس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اینگل بی چونکہ وہ نائنٹی ڈگری کا آ جاتا ہے سواری ون ایٹی میں سے مائنس کرنا تھا ہم نے ایک ٹرائنگل کے تینوں اینگلز کے سام ون ایٹی ڈگری ہوتا ہے تو یہ سکسٹی ڈگری ہے یہ تھرٹی ڈگری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نیکسٹیو اینگل ہمارا ہوگا وہ نائنٹی ڈگری کا ہوگا ٹیک ہے تینوں اینگلز کا سام ون ایٹی ڈگری ہوتا ہے تو سکسٹی پلس تھرٹی نائنٹی ہوگیا اور تھرڈ اینگل جو ہوا وہ ابھی سے ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ نائنٹی ڈگری کا ہوگا سٹارٹ کرتے ہیں اس کو پہلا سٹاپ ہمارا کیا ہوگا آپ نے لائن سیگمنٹ ڈراؤ کرنا ہے اے بی فور سینٹی میٹر کے ایک تو یہ میں اے بی ڈراؤ کرتا ہوں فور سینٹی میٹر یہاں سے دیکھا یہ زیرو ہے یہ فور ہے ٹیک ہے زیرو سے فور تک جو میں نے ڈراؤ کر دیا اے بی فور سینٹی میٹر اس کا نام رکھ دیتا ہوں اے بی فور سینٹی میٹر اب اس میں جو پوائنٹ اے ہے وہاں پہ ہم نے 60 ڈگری کا اینگل بنانا ہے اور پوائنٹ بی پر ہم نے 30 ڈگری کا اینگل بنانا ہے تو اینگلز بنانے میں اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو ہمارا ایک لیکچر ہے جس میں ہم نے اینگلز بنانا سیکھیں اور وہ اس میں تمام اینگلز ہم نے بنائے ہیں 15 ڈگری پہ ڈیوائیڈ ہونے والے یعنی 15 ڈگری کا اگر ہم نے سیکھا ہے 30 ڈگری 45 ڈگری 60 ڈگری 75 ڈگری 90 ڈگری اس کے بعد 105 ڈگری 120 ڈگری 135 ڈگری 150 ڈگری then 165 ڈگری اور 180 ڈگری یہ اینگلز سارے میں نے اس میں بنانے آپ کو سکھائے ہیں تو اس کا لنک میں اس کے لاسٹ میں دے دوں گا تاکہ اینگلز کو آپ دوبارہ سے سیکھ لیں اس ویڈیو کا آپ دیکھ لیں اور اینگلز بنانا آپ سیکھ لیں تو ابھی ہم نے یہاں پہ پوائنٹ اے پر 30 ڈگری کا اینگل بنانا ہے سواری 60 ڈگری دیکھیں یہ پوائنٹ اے پر ابھی ہم نے کم بس کر رکھا ابھی آپ بس آپشن آپ اس کو کم کر سکتے ہیں اب جب آپ آرک لگا رہے اس کے بعد آپ اس کو کم یا زیادہ نہیں کر سکتے اب آپ نے اس کو اتنا ہی رکھنا ہے اب آپ نے یہاں پر جہاں پر اس آرک نے لائن سیگمنٹ اے بی کو ٹچ کیا ہے انٹرسیکٹ کیا ہے وہاں سے آپ آرک لگائیں گے تو یہ 60 ڈگری کا اینگل ہمارا بن گیا جہاں پر ان دونوں آرک نے ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کیا ہے یہاں پر ہم نے 30 ڈگری کا اینگل بنانا ہے یہ آپ نے پوائنٹ بی پر کمپس کو رکھ کر آرک لگائی پھر یہاں سے واپس جہاں پر نائن سیگمنٹ اے بی کو اس نے ٹچ کیا تھا وہاں سے اس کمپس کو انٹرسیکٹ کیا یہ ہمارا 60 ڈگری کا اینگل بن جاتا ہے لیکن اسی کو آپ نے اسی حصیت میں آگے ایک اور آرک لگا رہی ہے چونکہ ہم نے 30 ڈگری کا اینگل بنانا ہے تو یہاں سے آپ اس کو واپس انٹرسیکٹ کریں گے 60 ڈگری کا جہاں پر انٹرسیکٹ ہوا یہ 0 ڈگری سے ایک آرک لگائی آپ نے اور پھر 60 ڈگری کے جہاں پر اینگل بن رہا تو وہاں سے آرک وہ واپس انٹرسیکٹ کیا دیا 30 ڈگری کا اینگل بن جائے گا اب ہم دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس جو 60 ڈگری کا اینگل ہے یہ آپ نے پوائنٹ اے اور اس پوائنٹ اف انٹرسیکشن کو آپ نے ملا کر آگے بڑھا دینا ہے یہ اور یہ دیکھیں اس کو ملا کر ہم نے اس کو آگے بڑھا دیا تو اب اس کا کوئی بھی نام رکھ دیں کہ ہم اس کو ڈی تک ہم نے اس کو بڑھا دیا اس کا نام میں ڈی رکھ دیتا ہوں یہاں چونکہ ہم نے ٹرائنگل اے بی سی ہو جائے گی تو وہ آؤٹ سائٹ آف تر ٹرائنگل آ جائے گی اور یہاں سے آپ نے پوائنٹ بی سے 30 ڈگری کا یہ جہاں پر انٹرسیکشن ہوئی ہے ان دون آرکس کی یہاں اس پوائنٹ کے ساتھ اس کو ملا کر آپ اس کو آگے بڑھا دیں یہ دیکھیں یہ پوائنٹ بی ہو گیا اور یہ 30 ڈگری کا انٹرسیکشن جہاں پر ہو جائے اب یہ لائن سیگمنٹ جو ہم نے ڈراغ کیا ہے یہ پہلے والے لائن سیگمنٹ یعنی اے ڈی جو ہے اس کو جا کے اس نے سی پر انٹرسیکشن کی اس پوائنٹ پوائنٹ آف ترسیکشن آپ سی رکھتے ہیں یہ آپ کی ٹرائنگل جو ہاں وہ تیار ہو گئی ہے یہ ٹھیک ہے اے بی سی اس دا ریکوائیٹ آئیں گے اب اس میں دیکھ لیں کہ جو گیمن ڈیٹا تھا ہوں ہم اس کو ریٹ میں شو کر دیتا ہوں یہ 60 ڈگری یہ 30 ڈگری ہے ٹھیک ہے یہ ہی ڈیٹا گیمنٹ تھا ہمیں لائن سیگمنٹ اے بی دیا گیا تھا 4 سینٹی میٹر وہ ہم نے ڈراب کیا پھر ہم نے اے پر 60 ڈگری کا انگل اس نے ہمیں انگل اے 60 ڈگری کا دے دیا تھا اور پوائنٹ بی پر ہم نے 30 ڈگری کا انگل بنایا اس نے دے دیا تھا یہاں پر انگل بنا کر اسی سید میں اس کو ہم نے اس لائن سیگمنٹ کو آگے بڑھا دیا پوائنٹ ڈی تک اسی اے ڈی کے اوپر ہم نے پتا تھا کہ پوائنٹ سی آئے گا وہ کہاں پہ آئے گا وہ ادھر ہم جب 30 ڈگری کا انگل بنائیں گے ہم نے وہ بنایا اس کو اسی سید میں ہم نے آگے پروسیڈ کیا تو وہ لائن سیگمنٹ اے ڈی کو اس نے سی پر انٹرسیکٹ کیا تو اے بی سی is the required triangle تو اس کیس میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ مسئلہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ہمیں انگل اے اور انگل بی دیا گیا ہے یہ انگل اے ہم نے یہاں پہ بنا دیا بی یہاں پہ بنا دیا اگر ہمیں انگل اے اور انگل بی کی بجائے انگل اے اور انگل سی دے دیا جاتا ہے یعنی یہاں پہلے دیا جاتا ہے تو ہمارے پاس پوائنٹ سی تھا ہی نہیں تو اس صورت میں ہم کیا کرتے ہیں پھر کہ ہم نے ان دولوں انگل کی مدد سے جو given انگل ہوتی ہیں ان کی مدد سے ہم تھرڈ انگل بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو تھرڈ انگل جو ہوتا ہے اس کو ہم فائنڈ کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس ہے انگل اے is equal to 45 ڈگری ٹھیک ہے انگل سی is equal to 60 ڈگری جبکہ ہمیں انگل بی چاہیے ٹھیک ہے ہمیں انگل اے چاہیے اور انگل بی چاہیے تھا تو اس نے ہمیں سی دے دیا تو اب ہم کیا کریں گے ہم لکھیں گے اس میں کنسٹکشن سے پہلے ہم لکھیں گے کہ ایس میرمیٹ آف آنگل اے پلس میرمیٹ آف آنگل بی پلس میرمیٹ آف آنگل سی is equal to 180 ڈگری میرمیٹ آف آنگل اے اس نے آپ کو دے دیا 45 ڈگری پلس میرمیٹ آف آنگل بی ہمیں نہیں دیا گیا اس کو اسی طرح آپ لگنے بی کو بھی لگنے پلس آنگل سی اس نے آپ کو دے دیا 60 ڈگری آپ اس کو 60 ڈگری لکھیں is equal to 180 ڈگری اب ان دونوں کو آپ ایڈ کر دیں آپ کو بسا دے گا میرمیٹ آف آنگل بی پلس 105 ڈگری ٹھیک ہے ہم نے 60 اور 40 کو 45 ہم نے ایڈ کر دیا اس کا مطلب ہے کہ 75 ڈگری جو ہے وہ انگل بی ہے یہ آپ کلکولیشن کر کے اس کے بعد انگل بی آپ بنا دیں وہاں پر 75 ڈگری کا یہ اس میں مسئلہ ہو سکتا تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا نیکس چلتے ہیں ہم کیس نمبر 3 کی طرف کیس نمبر 3 ہے اس میں ہوتا ہے 2 سائٹس اور 1 آنگل اور یہ جو 1 آنگل ہے اپوزٹ تو اینی گیون سائٹ جو ہمیں سائٹس گیون ہیں ان میں سے کسی ایک سائٹ کے اپوزٹ ہوتا ہے یہ آنگل اے دیا گیا آپ دیکھیں دونوں میں انگل اے جو دیا گیا وہ پوائنٹ اے دونوں میں common نہیں ہے تو ایسا انگل ہمیں دیا جائے گا یہ جو کیس ہوتا ہے اس کو ہم ambiguous case کہتے ہیں یعنی غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے غیر یقینی صورتحال اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جب آپ ٹرائنگل بناتے ہیں تو جو ڈیٹا given ڈیٹا ہے اس کو مطابق جب آپ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو تین situations ہوتی ہیں یعنی غیر یقینی صورتحال ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں ambiguous case یہ اس لیے ہے کہ جب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ٹرائنگل بنے گی یا نہیں بنے گی ٹھیک ہے اور اگر بنے گی تو ایک بنے گی یا دو بنے گی اس میں یعنی تین cases اس میں ہو سکتے ہیں کہ آپ جو given ڈیٹا ہے اس کو مطابق آپ بنانا سٹارٹ کریں تو ٹرائنگل نہ بنے یہ ہو سکتا ہے یعنی شخصہ دوسری possibility یہ ہے أنت ٹرائنگل بن جائے اور تیسری possibility یہ ہے کہ دو ٹرائنگل بن جائیں یہ اسی ڈیٹا کیم massive تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو data نے ہمیں دیا ہوا ہے اس کے مطابق seing plane بنتی ہے یا نہیں اور باقی بھی 제가 اگر بتا دوں گا کہ اس میں مزید کیا ہو سکتا ہے data کیسا ہو عنہ اس میں وہ ٹرائنگل بن جائے یا کیسا ان کا тест ہے اس میںcope جائIm تو سٹارٹ کرتے ہیں بارال جو ہمیں ڈیون ڈیٹا ہے اے بی جو سائیڈ ہمیں دی گئی ہے وہ فائی سنٹی میٹر میں نے لی ہے تو ہم اے بی کو فائی سنٹی میٹر لیتے ہیں یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں زیرو سے لے کر سوری یہ دیکھیں یہ فائی سنٹی میٹر ہے میں انچیز ملے رہا ہوں آپ نے سنٹی میٹر لیتے ہیں یہ زیرو سے لگا ہے یہ سائیڈ اے بی ہم نے لے لی فائی سنٹی میٹر اس کو منشن کر دیں یہ پوائنٹ اے ہے اس کا یہ پوائنٹ بی ہے اور یہ ہے فائی سنٹی میٹر لائن سیکمنٹ اے بی ہم نے دروہ کر دیا فائی سنٹی میٹر کا یہ ہمارا پہلا سٹیپ ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ انگل بنانا ہے پوائنٹ اے پر سکسٹی ڈگری کا ہم نے انگل بنانا ہے یہ پوائنٹ اے ہے یہاں پر آپ انگل بنا دیں سکسٹی ڈگری کا یہ آٹ لگائی یہاں سے اس کو انٹرسیکٹ کیا یہ سکسٹی ڈگری کا انگل بن گیا اب آپ نے اس پوائنٹ اے اور پوائنٹ اے سیکشن یہ جو ہے یہاں پر سکسٹی ڈگری کا انگل بنانا ہے ان کو ملا کر آپ اس ٹائنٹ سیکمنٹ کو آگے بڑھا دیں ٹھیک ہے یہ میں اس کو ملا دیا اور اس کو میں نے آگے بڑھا دیا آگے آپ کوئی بھی پوائنٹ اس کے اوپر ڈی رکھ دیں چونکہ ہم نے ٹائنگل اے بی سی بنانی ہے تو وہ پوائنٹ اس کو میں نے پوائنٹ ڈی کا نام دے دیا ہے پوائنٹ جو ہے وہ ٹائنگل کے اندر نہیں ہے بلکہ آؤٹ سائیڈ در ٹائنگل ہے اب دیکھیں نیکسٹ چیو اس نے سائیڈ ہمیں دیا وہ بی سی ہے بی تو ہمارے پاس یہ ہے سی اس کے اوپر ہے اے ڈی کی اوپر کہیں پہ پوائنٹ سی ہے ہمیں نہیں پتا وہ کہاں پہ ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ آپ پوائنٹ بی سے تھری سنٹی میٹر کی ایک آرک ڈروا کر دیں یہ آپ سکیل اپنے پاس رکھیں اور تھری سنٹی میٹر اس کو اوپن کریں یہ دیکھیں یہ اس کو میں نے تھری سنٹی میٹر تو اوپن کر لیا تھری سنٹی میٹر تک اس کو اوپن کرنے کے بعد آپ اس کو پوائنٹ بی کے اوپر رکھیں یہ پوائنٹ بی ہے یہاں پر ہم نے اس کو رکھا اور اس کو تھری سنٹی میٹر کے برابر ہم نے آرک لگا دی چونکہ ہمارے پاس بی سے جوہا ہو تھری سنٹی میٹر ہے یہ میں نے آرک لگائی یہ کہیں پہ بھی اس کو اے ڈی کو کٹ نہیں کر رہی اس لیے اس ڈیٹا کے مطابق ٹرائنگل نہیں بنے گی کلیر ہو گیا یہ ٹرائنگل نہیں بن سکتی اب دیکھیں کہ اگر ہم اس ڈیٹا کو تھوڑا سا چینج کر دیں فر اگزمپل میں چاہتا ہوں کہ یہ لائن تھوڑا سا قریب آ جاتی تو اس کو میں اینگل کو تھرٹی ڈگری کا بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں اس کو ڈیٹ سے شو کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ نظر آتا رہے کہ ہم نے ڈیٹا چینج کر دیئے اس کو میں تھرٹی ڈگری بنا دیتا ہوں اور یہ جو لائن سیگم نے اس کو بھی تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں 3 سنٹی میٹر کے بجائے ہم اس کو 4 سنٹی میٹر کر دیتے ہیں لیٹس سی کہ آپ کیا بنا دیتا ہے ڈیٹا میں نے چینج کر دیا اس ہی کپر میں اس کو کروں گا کیا چینج میں نے کیا کہ یہ اینگل جو سکسٹی ڈگری کا تھا اس کو میں نے تھرٹی ڈگری کا کر دیا میں آپ اتنی ہی اس کے برابر کروں گا اس کو اس لئے کہ اس ہی کپر ہم اینگل بنا دیتے ہیں یہ سکسٹی کا اینگل بنا تھا اب ہم نے اسی پہ تھرٹی کا اینگل بنا دینا اس کو ہم نے آگے بڑھا دیا اسی آر کو اور یہاں سے جا کے انٹرسیکٹ کریں گے یہ تھرٹی ڈگری کا اینگل بنے گا یہ اینگل جو ہمارا بن جائے گا یہ تھرٹی ڈگری کا اینگل بنتا ہے تو ایک سٹیپ ہم نے یہ لے دیا کہ اینگل کو تھرٹی ڈگری کی کر دیا اس کو میں آگے بڑھا دیتا ہوں تھرٹی ڈگری کا اینگل لے کے یہ اس کو آگے بڑھا دیا اور ادھر میں جا کے اس کا نام ڈی رہ دیتا ہوں اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو بی سی سائیڈ ہے اس کو ہم نے فور سینٹی میٹر کر دیا تھا اگر وہ تھری بھی ہوتی تو اب یہ آپ ٹرائنگل دیکھیں بن رہی ہے ادھر یہ دو ٹرائنگل بن سکتی تھے اس کے اس کو میں فور سینٹی میٹر کے برابر آپ کھولتا ہوں یہ دیکھیں یہ زیرو زیرو سے لے کر یہ دیکھیں فور سینٹی میٹر اس کو میں نے فور سینٹی میٹر کھول دیا اب آپ یہاں سے جب آرک لگائیں گے فور سینٹی میٹر سے تو آپ دیکھیں کہ یہ دو جگہ پر اس کو ٹچ کر دے گی ہے ایک دیکھیں یہاں پر اور ایک یہاں پر آکے اس کو ٹچ کر دے گی اس کو میں تھوڑا ساگے اور بڑھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کو میں اتنا اور بڑھا دیتا ہوں اس پوائنٹ کا نام میں ڈی رکھ دیتا ہوں یہ پوائنٹ کا نام ڈی نہیں رکھتا تو اب دیکھیں کہ یہ جو آرک ہم نے لگائی یہاں سے فور سینٹی میٹر کی وہ ایک تو یہاں پر اس کو انٹرسیکٹ کر رہی ہے اور ایک یہاں پر اس کو انٹرسیکٹ کر رہی ہے یہ ہم نے پوائنٹ اس کا نام سی رکھ دیں اور اس کا نام آپ سی پرائم کر دیں اس کو اور دونوں کو آپ ملا دیں ان دونوں پوائنٹس کو آپ ملا دیں پوائنٹ بی کے ساتھ یہ دیکھیں یہ اے بی اور سی پرائم یہ ایک ٹرائنگل بن گئی اور دوسری ٹرائنگل یہ بن جائے گی یہ پوائنٹ سی جہاں پر ہمارے پاس آئے اس کو اس کے ساتھ ملا دیں ایک ٹرائنگل یہ بن جائے گی اے بی سی اور ایک ٹرائنگل بن گئی اے بی اور سی پرائم یہ دونوں ٹرائنگل آپ دیکھ لیں کہ اکارڈنٹو گیون ڈیٹا ہیں کیسے دیٹا میں کیا ہوں ہم نے اے بی اے تھرٹی ڈ گری ہے دونوںے کے لیے اے تھرٹی ڈ گری کا ہے اے بی سی پرائم دیکھیں کہ وہ دنوں کے لیے ہیں تھرٹی ڈگری اور بی سی جو سائٹ ہے وہ فور سیںٹی میٹر تو آپ دیکھ لیں یہ weil ہم نے کباس مدد سے سیاست بس دو ٹرائنگلز بن گئی ہیں اور اسی میں اگر ہم اس کو بی سی جوا اس کو ہم لے لیتے اس سے تھوڑا بڑا یعنی اے بی ہمارے پاس فائل سینٹی میٹر ہے بی سی جوا اس کو ہم سکس سینٹی میٹر کر دیں تو وہ ہمارے پاس ایک بھی ٹرائنگل بنے گی وہ میں بنا نہیں رہا آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ جب یہ سکس سینٹی میٹر ہوگی فائل سے زیادہ ہو جائے گی تو آپ دیکھیں گے یہ فر اکزیمپل یہ اتنا میں نے اس کو کر دی کیا ہے تو 5 سینٹی میٹر سے یہاں سے باہر آ جائی گی نا تو یہاں پر تو اس کو انٹرسیکٹ نہیں کرے گی ایک ہی جگہ پہ جا کے آگے جلائن کی ہو اس کو کہ ہم بڑائیں گے آگے لائن کو تو اس کو ایک ہی جگہ پہ جا کے انٹرسیکٹ کرے گی تو جب اس بیس لائن سے یہ دوسری لائن سے بڑھی ہو جائے گی تو پھر یہ ایک ہی جگہ پہ اس کو ٹرائنگل بن جائی گی اگر اے بی ہمارے پاس 4 سنٹیمیٹر ہے تو بی سی جو ہاں وہ اس کو 5 کر دیں یعنی اس بیس لائن سے وہ تھوڑی سی بڑی ہو جائے لائن سیگمنٹ جو ہے تو پھر ایک ہی ٹرائنگ ہمارے پاس بنیں تو اس میں تین سیچویشنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ جب یہ کیس آ جائے گا اگر یہ کیس ہمارے پاس آئے گا تو اس میں تین کیسز بنتے ہیں نمبر ایک نمبر ایک ٹرائنگل بن جائے اور نمبر تھری یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو ٹرائنگل بن جائے جس طرح ابھی ہمارا یہاں پر یہ دونوں کیسز ہمارے سامنے آئے کہ کوئی ٹرائنگل نہیں بنی تھی پہلے جو ہمارے پاس ڈیٹا تھا پھر ہم نے ڈیٹا کو چینج کیا یعنی انگل کو بھی کم کر دیا اور اس سائٹ کو ہمارے پاس ہمارے پاس دو ٹرائنگل بن گئی ٹھیک ہے تو اس میں تینوں کیسز میں سے کوئی بھی کیس ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ٹرائنگل ایک بنیں ہو سکتا ہے کہ دو بنیں ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی نہ بنیں تو اس کا امپورٹن کیس کیس نمبر تھری جو انہیں آپ کو بتایا ہے اس میں ٹو سائٹ آپ کو دی جائیں گی اور ایک انگل دیا جائے گا جو اپوسیٹ ٹو اینی گیون سائٹ ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں امبرگویس کیس اب ہم چلتے ہیں لاسٹ کیس کی طرف کہ ٹرائنگل کیسے بنائیں گے جب ہمیں صرف و صرف تین سائٹ دی جائیں اور کوئی انگل نہ دیا جائے تو اس کو ابھی ہم دیکھتے ہیں کیس نمبر فور یہ لاسٹ کیس میں آپ کو سمجھا رہا ہوں جتنے بھی پوسیبل کیسز تھے وہ میں نے آپ کو سارے سمجھا دیئے لاسٹ کیس اس میں یہ ہے کہ ٹرائنگل کنسٹرٹ کرنی ہے ہم نے جب ہمیں تینوں سائٹ دے دی جائیں اور کوئی بھی انگل نہ دیا جائے کیس نمبر فور ہے گیون ہے تھری سائٹ زیرو اینگل اینگل کوئی نہیں دیا گیا تینوں سائٹ دے دی گئی ہیں اس میں ہم نے ایک ڈیٹا لکھ دی ہے آپ کے سامنے کوئی بھی ڈیٹا ہو سکتا ہے سائٹ اے بی فائف سنٹی میٹر ہے سائٹ بی سی جوہ فور سنٹی میٹر ہے سائٹ سی جوہ فور سنٹی میٹر ہے تو سنٹی میٹر آپ اس کے ساتھ لگنے یہ آپ کو ڈیٹا گیون ہوگا تو میکسیمم اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ سائٹ کی لینکل جوہاں فائف میں نے لکھا ہے تو سکس ہو جائے فائف پانٹ ٹو ہو جائے فائف پانٹ ٹری ہو جائے سنٹی میٹر میں تو یہ اس کی لینکل چینج ہو سکتی ہے باقی ڈیٹا یہ ہی آپ کے پاس ہوگا تو اس کو ہم نے بنانا کیسے ہے جب تینوں سائٹ سے ہمیں دے دی جائیں تو پہلے آپ ایک سائٹ جو ہے اس کو کنسٹ کر لیں جو کر لیں لائن سیگمنٹ اے بی فائف سنٹی میٹر ہے تو سب سے پہلے میں اس کو ڈراؤ کر لیتا ہوں اے بی فائف سنٹی میٹر بھی یہاں پہ لے رہتا ہوں پہلے میں اس کو دو دفعہ یا تین دفعہ اس کے اوپر اس لئے کماتا ہوں تاکہ آپ کو کیمرہ میں صحیح نظر آ دے یہ ہم نے ڈراؤ کر دیا لائن سیگمنٹ اے بی فائف سنٹی میٹر اب دیکھیں کہ اس کے بعد بی سی ہے فور سنٹی میٹر اور اے سی یا سی اے اے سی یہاں پر پوائنٹ سی ہے ایدھر ٹھیک ہے پوائنٹ سی ہے ہمیں نہیں پتا وہ یہاں پہ ہو سکتے یہاں پہ ہو سکتے ہے کہ ہمیں اینگل گیون نہیں ہے اس لئے ہمیں اس کی لوکیشن کا بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ ہے تو جب اینگل گیون نہیں ہے اور باقی دو سائٹس دے دی گئی ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بی سی فور سنٹی میٹر ہے تو پہلے اے سی بنا لیتی ہم ادھر سے تو اے سی جو ہے وہ سی ہے یہ اے سی ثری سنٹی میٹر ہے تو یہاں سے میں ثری سنٹی میٹر پہ اے سی کی لوکیشن دیکھتا ہوں وہ کہاں پہ آئے گی تریقہ کار کیا ہوگا کہ آپ نے اپنا جو یہ کمپس ہے کمپس کو آپ نے ثری سنٹی میٹر کھولنا ہے یہ دیکھیں زیرو سے لے کر ثری تک میں اس کو بھی کھولتا ہوں یہ میں نے اس کو ثری سنٹی میٹر کھول آپ دیکھیں زیرو یہاں سے ثری سنٹی میٹر تک میں نے اس کو کھول لیا اور یہاں سے آپ نے ایک آرک لگا دینی ہے یہ میں نے پوائنٹ اے پر رکھ کر ایک آرک لگا دی یہ آرک کتنی ہے ثری سنٹی میٹر کی یہ سے لے کر سی تک جو لائن سیکمنٹ بنے گا وہ ثری سنٹی میٹر کا بنے گا اب یہاں سے پوائنٹ سی اس آر کے اوپر کہیں ہوگا وہ کہاں پہ ہوگا جہاں پر بی سی اس کو آگے انٹرسیک کرے گی تو بی سی فور سنٹی میٹر ہے اب میں کمپس کو فور سنٹی میٹر کھولتا ہوں یہ زیرو سے لے کر یہ دیکھیں یہ 0 ہے یہاں سے دیکھا یہ 4 سنٹی میٹر میں نے اس کو 4 سنٹی میٹر تک کھول دیا اور یہاں پوائنٹ بی سے میں نے 4 سنٹی میٹر کے آرک گیا اس لیے کہ بی سی جو ہے وہ 4 سنٹی میٹر ہے جہاں پر یہ پہلے والی آرک کو انٹرسیٹ کر گئی یہ دیکھیں کہ پوائنٹ اپ انٹرسیکشن ہی ہمارے پاس آگیا پورے اس کے بعد آرک لگانے کے ہمیں اور ضرورت نہیں ہے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جو پوائنٹ اپ انٹرسیکشن ہے یہ کونسا پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ سی ہے اس کو میں یہ ہائلائٹ کر دیتا ہوں اس کو میں نام رکھ دیتا ہوں یہ پوائنٹ سی ہے اس پوائنٹ سی کو آپ سکیل اور پینسل کی مدد سے ادھر آپ پوائنٹ اے سے ملا دیں اس کو اور ادھر آپ بی سے ملا دیں یہ اے اور سی اس کو آپ نے اپنے ملا دیا اور یہ آپ چیک کرنے کہ یہ 3 سنٹی میٹر ہوگا ٹھیک ہے آپ سکیل کی مدد سے اس کو چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے ٹھیک ہے یہ 0 یہ 3 3 سنٹی میٹر یہ لائن چکمٹ آپ کا بن جائے گا کیونکہ ہمیں اے سی 3 سنٹی میٹر ہی بنانا تھا تو وہ بن گیا آٹومیٹر کے لیے اور ادھر پوائنٹ بی کو بھی آپ پوائنٹ سی سے ملا دیں ٹھیک ہے یہ اس کو آپ چیک کر لیں یہ 4 سنٹی میٹر ہوگا تھا یہ دیکھیں ایک زیکٹ یہ 4 سنٹی میٹر ہے ٹھیک ہے 4 سنٹی میٹر ٹھیک ہے 4 سنٹی میٹر یہ ہمارے پاس بی سی جو ہے 4 سنٹی میٹر بن گیا جو ہمارے پاس تھا اس کے مطابق ہم نے بنا لی یہ ٹرائنگل ٹھیک ہے کیا جائٹا تھا اب 5 سنٹی میٹر ہم نے یہ راہ کی لائن سیگمٹ اب 5 سنٹی میٹر بی سی 4 سنٹی میٹر ہے تو بی سی آپ دیکھنے 4 سنٹی میٹر ہے سی اے یا اے سی جو ہے وہ 3 سنٹی میٹر ہے تو یہ سی اے یا اے سی ہے یہ 3 سنٹی میٹر ہے یہ راہینگل ہے ایک ایک سنٹی میٹر ہے برانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلے آپ نے ایک لائن سیگمٹ درو کر لینا ہے اس میں کوئی پبندی نہیں ہے کہ آپ نے یہ اے بھی درو کرنا ہے آپ پہلے اے سی درو کرنے پہلے اے سی درو کرنے پہلے آپ بی سی درو کرنے جو آپ درو کرنے جو آپ بیس میں دینا جارہے ہیں وہ آپ نے درو کر کیا اور اس کے بعد نیکس جو دو سائٹس ہیں چونکہ ہمیں اس کی ڈائریکشن نہیں بتا اس لئے آپ کیا کریں گے آپ اتنی لینکھ تھی جتنی لینکھ ہمیں ڈیٹا میں گیون ہے اتنی لینکھ پہ آپ نے اپنا کامپس اس کو کھول لینا ہے اور آرک لگا دینا ہے اور دوسری سائٹ پہ دوسری لائن سیگمنٹ جتنی لینکھ کی ہے اتنا کامپس کھول کے اس پہلے والی آرک کو جہاں پہ انٹرسیٹ ہوتا ہے وہ ہمارا پوائنٹ سی بڑھ جائے گا اگر ٹرائنگل اے بی سی ہے ٹھیک ہے ٹرائنگل ایکس وائی زیڈ بھی ہو سکتی ہے ٹرائنگل پی کیو آر بھی ہو سکتی ہے کچھ بھی نام اس کا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اردمیاب لکھ سکتے ہیں یا کوئی بھی اس کا نام ہو اس کے مطابق آپ نے ٹرائنگل جو آپ کنسٹرٹ کرنی ہے تو آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے چار کیسز ہم نے کر لیے پہلا کیس تھا جس میں دو سائٹس اور ایک اینگل ہمیں دیا جائے تو ہم ٹرائنگل کیسے بنائیں گے اور وہ جو اینگل تھا وہ انکلوڈنگ اینگل تھا یعنی ان دو سائٹس کے درمیان وہ اینگل ہمیں دیا جاتا ہے تو یہ پہلا کیس بنتا ہے تو ہم نے اس کے مطابق ٹرائنگل بنائی اس کے بعد دوسرا کیس تھا کہ جب ایک سائٹ اور دو اینگل دیے جائیں تو یہ ہم نے ٹرائنگل بنائی ج м بطایا ہے اس میں میں آپ کو بتایا ہے کہ مسئلہ کیا ہو سکتا رب نظر پاری ایک سائٹ دی جائے یا آپ کو سائٹ دے گی خ امپل اسی سائٹ ہے ایکس و آئی تو انگل ایکس اور اگلower و اگر ہم نے gi Actually Other لان subtle اگر مسئلہ Bouھی نہیں ہے ایک اینجل یہاں پر بناے کرارے ہو تیسے ہوں ایک اینجل یہاں پر بنائے دونہوں کا آگے بنائیں جہاں پر ایک دوسرے میں ڈسیکٹ کرائیں پوائنٹ آف ڈسیکشن ہو جائے گا ٹرائنگل آپ کی بن جائے گی لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ بعض ایکس وائل لائن سیگمٹ اگر آپ کو دیا گیا ہے تو ایکس دیا جائے اور دوسرا ایکس دیا جائے دوسرا ایکس دیا جائے تو اس کا میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا ہے کہ چونکہ تینوں اینگلز کا سام کسی ٹرائنگل کے تینوں اینگلز کا سام 180 تقری ہوتا ہے جب آپ کو دو اینگلز دیا جا رہے ہیں تو تیسرا اینگل آپ فائنڈ کر سکتے ہیں ان دونوں اینگلز کو ایڈ کریں اور 180 میں سے مائنس کریں تو تیسرا اینگل آپ کے پاس آ جائے گا تو اس طریقے سے اگر آپ کو Y نہیں گی من تو آپ اینگل Y فائنڈ کر سکتے ہیں A X اور Z کی مدد سے یہ دوسرا کیس تھا تیسرا کیس جو تھا اس میں کیا تھا کہ دو سائٹس دی جائیں اور ایک اینگل دیا جائے جو ان دونوں سائٹس میں سے کسی ایک سائٹ کے اپوزٹ اینگل ہوگا تو یہ کیس جو منتا ہے یہ امیگویس کیس canota ہے غیر یقینی سروتہ以حال اس میں ہوتی ہے companies اس لیے ہوتی ہے میں نے آپ کو بتایا ہے اس میں بعض طرح ترائینگل نہیں بنتی بعض ان ایک ترائینگل بن جاتی ہے اور بعض ان ایسے بھی ہوتا ہے اس وقت اسی ڈیٹر کے مطابق دو 你س تو اس کو امیگویس کیس کہتی ہیں اس پہ ابھی کے آپ نے توجہ دینی ہے اور اپنی بکس میں آپ وہ دیکھیں اس کے مطابق بنا کے آپ اس کو دیکھنا ہے کہ کون سا ایسا کیس ہے جس میں دو ٹرائنگل بن رہی ہیں کون سا ڈیٹا ہے جس پہ ایک ٹرائنگل بنتی ہے کون سا ڈیٹا ہے جس میں ٹرائنگل بنی نہیں رہی اور چوتھا کیس جو ہم نے ابھی کی ہے جس میں تینوں سائٹس ہمیں دے دی جاتی ہیں کوئی اینگل نہیں دیا جاتا تو ان تینوں سائٹس ہمیں ٹرائنگل بنانی ہوتی ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جو انتہائی امپورڈنٹ تھا ایم شور کہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے جو آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آتی تو آپ ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھ لیں نیکس لیکچر میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگر لیکچر کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو گائیڈ لائن دے دوں کہ نیکس ہمارے دو تین لیکچرز میں ہم نے ٹرائنگلز کی کچھ مزید ٹرمز کے بارے میں پڑھنا ہے جن میں میڈینز ہیں اینگل بائی سیکٹرز ہیں رائیڈ بائی سیکٹرز آف سائٹس ہیں اور الڈیچورز ہیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ جیومیٹریکل ٹرمز ہیں جن کو کنسٹرکٹ کرنا جن کو سمجھنا آپ کو آنا چاہیے اگ اگلے کچھ مزید لیکچرز جو ہیں وہ بھی آپ نے مس نہیں کرنے اور جب آپ چینل کو سبسکرائب کریں تو پلیز آپ نے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دینا ہے تاکہ جو ہی ہمارا نیکس لیکچر جو ہے وہ اپلوڈ ہو تو آپ کو باتا چل جائے کہ نیا لیکچر جو ہے وہ آگیا ہے تو آپ اس کو فوری طور پر دیکھ سکیں اور ویڈیوز کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے اگلے لیکچر میں ان اب تک کے لیے اللہ حافظ